موسیقی 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 کر آیا گیا ہے جہاں پر ان کا علاج چل رہا ہے یوپے میں چناؤی سرگرمی تیز ہے اور اسی کڑی میں سبھی دگز نیتا اپنے اپنے پرتیاشوں کے لیے چناؤ پرچار کر رہے ہیں کیندر منتی انراغ تھا کو لکھنے پہنچے جانو نے کہا کہ اکلیش کہہ رہے ہیں کہ آزم خان جیل سے باہر ہوتے تو چناؤ دوسرے طریقے سے ہوتا صحیح کہہ رہے ہیں جب ہار سامنے دکھ رہی ہو تو بوت کیپچرنگ دنگے ارازکتہ مددان کے اندروں پر جھڑپ مدداتا کو دھمکانے مددان کرمیوں کے ساتھ مارپیٹ کے لیے اب آزم جیل سے باہر چاہیے دوسرا طریقہ اب نہیں چلے گا صحیح تو کہہ رہے ہیں اکلیش آدو جی آجم خان اگر جیل سے باہر ہوتے تو بوت کیپچرنگ ہوتی ارازکتہ ہوتی مددان کے اندروں پر جھڑپ ہوتی مدداتا کو دھمکایا جاتا مددان کرمیوں کے ساتھ مارپیٹ ہوتی یہی تو اکلیش کی چھٹ پٹا ہٹ ہے کہ چناب اتنا شانتی پون کیسے ہو رہا ہے مدداتا بھائی مکت ہو کر بھارتی انتہ پارٹی کو کیسے ایک جھٹ ہو کر ووٹ کر رہے ہیں گنڈا مافیوں کو ووٹ کی چوٹ دے رہے ہیں اور شاید پہلے چرن میں ناہید حسن دوسرے میں آجم خان یاد آگے پانچ با چھٹا جیسے ہی فیس آئے گا ان کو مقتار انساری اور اتیق احمد بھی یاد آئیں گے اکھلے چی ان کو ہی یاد کیجئے جنتہ باپ کو بھول چکی ہے کیونکہ پھر ایک بار بھائیت پا سرکار بنانے کا من بنا چنان پرچار کا انتیم دین ڈپٹی سی ام کشا پرساد مورے نورپور کے نومی میدان میں چنانوی جن سبا کو سمبودت کرتے ہوئے وپکش پر جم کر بڑسے کشا پرساد مورے نے سبھی پارٹی کے نتاؤں کا سواگت کرتے ہو کہا کہ اب کی بار بی جے پی کی تین سو سے ادھک سیٹیں آ رہے ہیں سرکار بننے پر ایک بار پھر سے ایک خزانہ کھول کر وکاس کا کام کروں گا پھر اس لئے جزایم ل mirwide barsن سماجوالی پارٹی کے ادھیاکش اکلیش شادب نے ٹویٹ کر بی جے پی پر نشانہ سادھا اکلیش شادب نے ٹویٹ میں لکھا کہ کننوچ کی جنتہ ان سے سوال پوچھے کہ آخر کننوچ اور یہاں کے کاروباریوں کا نام بدنام کیوں کیا کیا نوٹ بندی بندی اور جی اسٹی کی مار سے اتر گلاب جل اور گلکند کے ویپار کو کیوں مارا منڈی اسپتال پرفیوم پارک کا کام پورا کیوں نہیں کیا آخر سوگند سے آپ کو اتنی نفرت کیوں ہے مینپوری میں پور چیئرمن افاق نیازی کی بیٹی کی شادی سمہاروں میں پہنچے شپال سنگھ یادم نے بیٹی کو آشیوہ دینے کے بعد نکر سبھاؤں میں بھاگ لیا شپال سنگھ یادم نے تابرتو نکر سبھائے کر جنتہ سے سماجوادی پارٹی کے پکشوی مددان کرنے کے اپیل کی اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ جنتہ کا اپار سمرتھن سماجوادی پارٹی کو مل رہا ہے تو وہیں بی جے پی پر نشانہ ساتھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جنتہ پانچ سار میں بی جے پی سرکار سے پریشان ہو چکی ہے جنہوں نے اسے لیے بیٹی کو آشیوہ دینے کے بعد اور یہاں سے تناہو گردی کے لیے اسے لیے شپال سار میں ساپ کی بیٹی کو سا دیا بیٹی کو آشیوہ دینے آئی کیا لگتا ہے سماجوادی پارٹی پور بحمد کے ساتھ جو ہے سرکار بنا پائے گے پہلے چکر میں تو پچھن بحمد سے اچھاون میں پچاس اوپری یہ گھر پانا جیتے گا جیسی چکر میں دوسری چکر میں دوسری چکر میں چکر میں پچھن بحمد سے دس مارس گو جیوہ بوٹ پانی جنہ دکار پارٹی کے سنرکشک باؤسنگ کشوہ نے پرشاسن پر گمبی آروپ لگائیں انہوں نے کہا کہ پرشاسن ہمارے پرتیاشوں کو ڈراد دھمکا رہا ہے ساتھی کہا کہ جنہ دکار پارٹی کو ریلی کے انمتی نہیں مل پا رہی ہے باؤسنگ کشوہ کی اور سے یہ بڑا بیان دیا گیا ہے جس میں انہوں نے پرشاسن پر گمبی آروپ لگائیں اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کی پارٹی کو ریلی کی اجازت پرکشاستن کی اور سے نہیں دی جا رہی ہے جو کہ غلط ہے اسمارٹ میٹر کے نام پر جس کا خلاصہ بھی کیا تھا جو عام آدمی پارٹی میں پچھلے دوروں میں اور یہ کہا تھا کہ تیس پرسند سے زیادہ اسمارٹ میٹر تیر چلتے ہیں اور اسمارٹ میٹر کے نام پر اتر پردیس کی گھنٹا صرف لوٹ کی گا رہی تھی اور اب خبر ہے اوریا سے جہاں بسپا سپریموں کی ریلی میں جم کر کرسیاں ٹوٹیں اس جن سال آپ کو دیکھ کر پولیس پرکشاستن کی تیناتی کی گئی لگوک پچاس ہزار کے بھیڑ سے بھرے میدان میں بسپ سپریموں کے پہنچتے ہی بھیڑ بے لگام ہو گئی میڈیا کے لیے بنے منچ سمیت لگ بگ دو سو کورسیاں بھی بے لگام بھیڑ نے توڑ ڈالی بہرائج میں بی جے پی کے مٹی را ودھان سباہ سے پرتیاشی ارون ویر سنگھ کے سمرتھن میں کائر کرتاؤں کے چند تین شیویر کائرکم کا اوجین کیا گیا جہاں مکھی اتھیتی کے روپ میں بی جے پی سانسد برد بھوشن شرن سنگھ پہنچے انہوں نے ویپکشی پارٹیوں پر جم کر نشان سادھا اور بی جے پی کی اپرابدھیوں کو گنایا ساتھیوں نے کہا کہ آج کی تاریخ میں اگر کسی پارٹی میں لوگتانتر ہے تو وہ کیول بھارتی جنتہ پارٹی ہے اور یہ جتنی بھی پارٹیاں ہیں یہ لوٹیروں کا ایک سنگھٹ گروہ ہے یہ دیش کو لوٹنے کا کام کرتے ہیں دیش کو باٹنے کا کام کرتے ہیں لکھنوں میں ایک سو بہتر اتری ویدھان سمرتشیت سے بی جے پی کے منڈل منتری ویجہ راوت سپاہ میں شامل ہو گئے ویجہ راوت نے اپنے قریب سیکڑوں سمرتھکوں کے ساتھ سپاہ جوائن کی ایسے میں چناپ سے ٹھیک پہلے ویجہ راوت کا سپاہ میں شامل ہونا بی جے پی کے لئے ایک بڑا جھٹکہ مانا جا رہا ہے سماجبادی پارٹی جوائن کرتے ہوئے ویجہ راوت نے سپاہ پرتیاشی پوجہ شکلہ کا سمرتھن کرتے ہو چناپ رچار کی کماند سمحال میں جانتا کو بللی فرید چاہیے سچائی فرید چاہیے جانتا کو سرچھا چاہیے جو ہے ان کی جو بیچار ہے بیچار دھارا ہے اس سے ہم پرپاویت ہو کر کے بھارتی انتا پارٹی کو چھوڑ کر کے ہم سماجبادی کو جانتے ہیں بیچار دھارا یہ ہے کہ انہوں نے دلتوں کو لے کر کے اچھے بیچار رہی ہے انہوں نے کہا ہے کہ دلتوں کا بھی سے دھیان رکھا جائے گا جو ہم لوگوں کو اوپر انیہ ہوا ہے سرکار میں جن لوگوں نے انیہ کیا ہوا ہے ان کے اوپر خلاف کاروائی بھی کی جائے گی جس سے ہم کافی سندوشت ہوئے اور ہمیں اچھا بھی لگتا ہے لاؤڈاؤن کے سمیتے دیکھیں ایک دلتی دلتی بیچارہ جا رہا ہوتا ہے لوگ پانی پی لیتا ہے بچہ تو اس کو لوگ اس طرح سے مارتے ہیں کہ برا حال کر دیتے ہیں یہ سب چیزیں اچھی نہیں لگی اس گورنمنٹ میں رہتے ہوئے اس لیے ہم ہر دن تا پالی چھوڑ کر سماجبادی مردان کے دن ایوی ایوی ایو مشین خراب ہو جانے سے اسے تتکار بدلنے کی وضت تھا اور پوستل پتر لفافہ مد پتر پیٹکا سیل کیا جانے کے سماند میں نریش اتم پٹے نے چناؤ آئو کو پتر لکھا ہے سماجبادی پارٹی مانگ کر رہی ہے کہ ہر ریٹرننگ آفیسر کو پریابت سنکھیاں میں اترک ایوی 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 مردان خراب ہونے پر اسے تتکار بدل جائے متدان کے بعد ایک بریک کے لئے ہم رکھ رہے ہیں فوراں لوٹ رہے ہیں